موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دا بلیکٹ کمبل اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تو پیٹر اور اس کے دادا ابو کس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو فرینڈز ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے کہ جب کہانی شروع ہوتی ہے تو پیٹر اور اس کے گرینڈ دا جو ہیں وہ ایک بلیکٹ یعنی کمبل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کمبل جو کہ پیٹر کے فادر نے پیٹر کے ڈیڈ نے اپنے فادر یعنی کہ پیٹر کے گرینڈ ڈیڈ کو گفٹ دیا ہے تو یہ اس کا آنسر ہے اور آپ لوگوں نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہ ایک لال اور کالے کمبل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں دا بلیکٹ وازہ گفٹ یہ کمبل جو ہے وہ ایک توفہ تھا فروم ہیز ڈیڈ ہیز سے مراد ہے یہاں پیٹر فروم ہیز ڈیڈ ٹو ہیز گرینڈ ڈیڈ یعنی کہ پیٹر کے والد کی طرف سے پیٹر کے دادا کے لیے اگوئنگ اوے گفٹ ایک رخصت ہونے کا توفہ یعنی کہ دادا بوجا رہے تھے اس لیے اس نے ڈیڈ نے انہیں بلیکٹ یہ ریڈ اور بلیک جو ہے گفٹ کیا تھا یہ اس کا آنسر ہے نیکسٹ ایپ ہمارے پاس کسی نمبر ٹو کیوں یہ جو کمبل ہے اسے کہا جا رہا تھا گوئنگ اوے یعنی کہ رخصت ہونے کا توفہ یعنی رخصت ہو جانے کا تو فرینڈز آپ کو یاد ہے کہ یہ کس نے دیا ہے ابھی ہم نے پیچھے کوئسن نمبر ون میں بھی پڑا ہے کہ یہ جو ہے پیٹر کے ڈیڈ نے دیا تھا اس کے گرینڈ ڈیڈ کو تو اس کمبل کو آخر وہ گوئنگ اوے کیوں کہہ رہے ہیں مطلب رخصت ہونے کا توفہ کیوں کہہ رہے ہیں تو گوئنگ اوے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دادا بوجو ہے وہ جا رہی ہیں گھر چھوڑ کر رخصت ہو رہی ہیں اس گھر سے اس لیے اس وجہ سے وہ اسے بلیکٹ کو کہہ رہے ہیں گوئنگ اوے تو اس آنسر کو ہم نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے ہم نے لکھنا ہے کہ دا بلیکٹ واز اگفٹ فروم ہیز ڈیڈ ٹو ہیز گرینڈ ڈیڈ یہ جو کمبل ہے وہ توفہ تھا ڈیڈ کی طرف سے دادا کے لیے آ گوئنگ اوے رخصت ہونے کے لیے وہ اس لیے اسے ایسا کہتے تھے کیونکہ دادا بوجو ہے وہ جا رہے تھے اس وجہ سے وہ اسے اس کمبل کو یعنی کہ گوئنگ اوے گفٹ کہہ رہے تھے یعنی کہ رخصت ہو جانے کا توفہ کہہ رہے تھے نیکسٹ کسٹین ہے ہمارے پاس کسٹین نمبر تھری وائیس پیٹرز ڈیڈ سینڈنگ گرینڈ ڈیڈ اوے اینڈ ویئر ٹو کہ وائی کہ آخر کیوں پیٹرز کے جو ڈیڈ ہیں وہ بھیج رہے تھے اپنے والد کو یا پیٹر کے دادا ابو کو اوے دور بھیج رہے تھے اینڈ ویئر ٹو اور کہاں بھیج رہے تھے تو فرینڈز ہم نے یہ سٹوری پڑھی ہے کہ پیٹرز کے جو ڈیڈ ہیں فادر ہیں وہ ایک فائن لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ اپنے فادر کو یعنی کہ پیٹر کے گرینڈ ڈیڈ کو بھیج رہے ہیں اور بھیج کہاں رہے ہیں ویئر ٹو اول ڈ ایج ہوم بھیج رہے ہیں بڑھے لوگوں کا جو گھر ہوتا ہے وہاں بھیج رہے ہیں تو یہ آنسر ہے اس کا اور آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے پیٹرز ڈیڈ اس گوئنگ ٹو میری افائن گرل پیٹر کے جو ڈیڈ ہیں وہ جا رہے ہیں شادی کرنے ایک بہت ہی اچھی لڑکی سے وہ اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے اپنے آپ کو دوبارہ جوان محسوس کریں گے دیئر فور اس لیے ڈیڈ سینڈ دا گرینڈ ڈیڈ ٹو اول ڈ ایج ہوم والد جو ہیں وہ دادہ ابو کو اول ڈ ایج ہوم بجوا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے نیکس کسٹین اب ہمارے پاس کسٹین نمبر فور وایڈ اس پیٹرز ڈیڈ گیٹ اینگری ویڈ دا گرل ہی اس گوئنگ ٹو میری کہ آخر کار پیٹرز کے جو ڈیڈ ہیں وہ اس لڑکی سے کیوں ناراض ہوتے ہیں جس سے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں تو فرینڈز یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ ڈیڈ اور وہ لڑکی آتے ہیں تو اس لڑکی کی نظر کمبل پہ پڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے فادر کو اتنا مہنگا گفٹ کیا ہے اتنا ایکسپینسف کمبل ہے جس کی وجہ سے وہ ذرا سا مطلب بولنے لگ جاتی ہے اور جب وہ اس طرح سے کہتی ہے تو پیٹرز کے جو ڈیڈ ہے وہ اس بات پر اس لڑکی سے ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آخری ہی تو گفٹ ہے جو میں اپنے فادر کو دے رہا ہوں اس کے بعد میں نے کون سا کوئی گفٹ دینا ہے تو یہ وہ بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا آنسر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے پیٹر کود ہیر دا گرل کیونکہ پیٹر نے اس لڑکی کی بات سنی تھی کہ وہ ابھی تک کمبل کی مہنگے کمبل کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ اتنا مہنگا کمبل ہے اس نے سنا کہ اس کے جو فادر پیٹر کے ہیں وہ اس لڑکی سے آہستہ آواز میں جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں وہ اس لیے ناراض ہو رہے تھے کیونکہ کہ انہوں نے اتنا زیادہ مہنگا اور ڈبل کمبل جو ہے وہ اپنے فادر کو گفٹ کر دیا ہے تو یہ وہ بات تھی اس کا آنسر آپ نے اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ آخر کار پیٹر نے کیوں اپنے والد کو کہا تھا کہ وہ کمبل کو دو حصوں میں کاٹ دیں تو پیٹر نے اس لیے اپنے فادر کو کہا تھا کہ کمبل کو کاٹ دیں کیونکہ وہ لڑکی ایک تو بار بر باتیں کر رہی تھی کہ کمبل اتنا ایکسپینسیو ہے تو پیٹر نے کہا کہ اس کو ٹو حصوں میں کاٹ دیں ایک حصہ جو ہے وہ میں گرینڈ ڈیٹ کو دے دیتے ہیں ہم لوگ کے وہ جا رہے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کمبل کا جو سیکنڈ پارٹ ہے دوسرا حصہ ہے وہ میں رکھ لوں گا کیونکہ ڈیٹ جب میں آپ کو ایج ہوم بھیجوں گا تو میں وہ دوسرا پارٹ آپ کو ساتھ دے کر بھیجوں گا تو اس کا آنسر یہ ہے اور آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ پیٹر آسک پیٹر نے اپنے والد کو کہا کہ اس کمبل کو دو حصوں میں کاٹ دیں کیونکہ ایک حصہ جو ہے وہ اس کے دادا بولے جائیں گے اور دوسرا آدھا جو ہے حصہ وہ میں اپنے فادر یعنی کہ آپ کے لئے رکھوں گا اپنے باپ کے لئے رکھوں گا جب وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی کہ فادر اس کے جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو میں آپ کو ایج ہوم بھیجواؤں گا تو میں آپ کو دوسرا پارٹ دے کر بھیجوں گا نیکسٹ قیسچن ہے ہمارے پاس سب قیسچن نمبر سیکس کہ پھر جب ہم پیٹر اس طرح سے کہتا ہے کہ کمبل کو دو حصوں میں کاٹ دیں تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے پھر تو وہ تینوں آخر کیوں رونے لگ جاتی ہیں تو ہم نے یہ سٹوری پڑھی ہے کہ پیٹر کی اس کہی ہوئی بات کے بعد کمبل کو ٹو پیس میں کرنے والی تو ڈیٹ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ اپنے جو ہیں فادر ان کے ساتھ برا کرنے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ رونے لگ جاتے ہیں اور پیٹر تو ویسے بچہ ہوتا ہے وہ گرینڈ ڈیٹ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ پیٹر نے سٹوری کو اتنے میننگفل وے میں انٹ کیا ہے کہ وہ تینوں ہی رونے لگ جاتے ہیں تو اس کا انصر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے وہ سب جو ہیں وہ کہانی کے اختتام پر رو رہے تھے کیونکہ پیٹر انڈیڈ دا سٹوری انہ میننگفل مینر پیٹر نے جو ہے نا کہانی کا اختتام ایک بہت ہی بامانی انداز میں کیا ہے بائی ٹیچنگ لیسن ٹو ہیس فادر اور اپنے والد کو ایک سبق سکھا کر اس نے اختتام کیا ہے کیونکہ اس کے والد جو ہیں وہ اپنا سبق سیکھ لیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں نیکس قویسٹین ہے ہمارے پاس اب قویسٹین نمبر سیون یہ جو بھی آپ نے مختصر سا لیسن پڑھا ہے دا بلیکٹ کا اس کے ذریعے آپ نے وہ کون سا انسانی جو ریلیشنشپ ہے انسانی رشتے داری ہے اس کا کون سا سبق آپ نے سیکھا ہے تو فرنڈز اس میں سے کیا لیسن ویسے آپ نے سیکھا ہے سمپل سا ایک یہ لیسن ہے کہ آپ جیسا آج کریں گے کل ویسا بھریں گے تو یہ وہ لیسن ہے جو کہ اس ٹوری سے اور پیٹر نے یہ سکھایا اپنے فادر کو کہ آج آپ اپنے فادر کو بھیج رہے ہیں تو کل میں بھی آپ کو اسی طرح آلڈ ایج ہوم بھیجواؤں گا means آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے تو یہ انسر ہے اس کا اور آپ نے لکھنا کیا ہے اس کا انسر کہ ہم نے جو انسانی رشتہ داری ہے اس کا آپس میں تعلق کا بہت اچھا سبق سیکھا ہے اس کہانی سے کہ جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے نیکسٹ کسچن ہے ہمارے پاس کسچن نمبر ایٹ اب وہ آپ کی فیلنگز پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ کی احساسات کیا ہیں کہ کوئی بھی فیملی کا میمبر جو بڑا ہو جائے اس کو اگر آپ اولڈ ہومز بھیجوانے کے بارے میں آپ کی فیلنگز کیا ہیں آپ کی جذبات کیا ہیں تو ویسے آپ کی جذبات کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا تو فرنڈز بڑھے لوگوں کو اولڈ ہومز بھیجوانا بہت ہی بری روایت ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے اسلام میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے اسلام نے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے بڑے ہمارے لئے بہت کچھ کرتے ہیں ہمیں اتنا چھوٹا سا پال کر اتنا بڑا کرتے ہیں ہماری ضروریت کا خیال رکھتے ہیں ہمیں زمانے کے گرم اور سرد سے بچاتے ہیں تو اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں ہم ان کا خیال رکھیں نہ کہ انہیں اولڈ ہومز بھیجوا دیں تو اس کا انصر آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ بڑے لوگوں کو جو ہم اولڈ ہومز بھیجوا دیتے ہیں یہ بہت برا کام ہے اور بہت ہی بری روایت ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بڑے جو ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے تو لہذا یہ جو ہے نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ ریسپیکٹ کریں عزت کریں اور خدمت کریں اپنے بڑھوں کی جب وہ بڑھے ہو جائیں نہ کہ انہیں اولڈ ہوم بھیجوا دیں تو فرینڈز یہ تھے ہمارے دا بلیکٹ کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹین آنسرز اور میں نے بہت ایزی میں میں آپ کو یہ سمجھائے ہیں اور بتائیں اس طرح سے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں اور پیپر میں اٹیمٹ کرنے ہیں تاکہ آپ پیپر میں اچھے مارکس کیری کر سکیں موسیقی